اسلام علیکم میں ہوں منورسیال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل منٹو کا پائی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیہ خریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خریت کے ساتھ ہوں تو آج کا جو ویلاغ ہے وہ شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے میری تمام ویور سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک بھی کریں اور بیل آئیک آن کے بٹر کو ضرور پریس کریں تاکہ جو ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن ہے وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو آج کا ویلاغ کچھ اس طرح کا ہے کہ آج ہم نے اپنے تمام ویور سے ایک مشورہ کرنا ہے کہ ہم اپنے چینل کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ سے مشورہ کرنا ہے اور آپ نے ہمیں مشورہ دینا ہے کہ ہم اپنے چینل کا نام کیا رکھیں اور ہم نے بھی کوئی سوچا ہوا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اپنے چینل کا کیا نام رکھنا ہے اور آپ نے ہمیں مشورہ دینا ہے کہ ہم نے کون سا نام رکھنا ہے تو پہلے تو ہم آپ سے شیئر کریں گے تو ادھر کھڑی ہیں خجوریں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں چاند دن پہلے ہم نے اس پر سپریگ کیا تھا تو ماشاءاللہ یہ جو اوپر خجوریں لگی کھڑی ہیں بہت پیاری اور اچھی اور موٹی لگی ہیں یہ خجوریں کھڑی ہیں یہ لال کلرکی ہیں یہ خجوریں کھڑی ہیں یہ ماشاءاللہ لال کلرکی ہیں اور ادھر کھڑی ہیں خجوریں جو وہ ہیں یلو کلرکی ہیں تو میں نے چاند دن پہلے سپریگ کیا تھا تو ماشاءاللہ بہت پیاری خجوریں بنی کھڑی ہیں یہ ایک مہینے کے بعد یہ پاک جائیں گی یہ ہے نا دیسی مہینے جو ہوتے ہیں نا وہ ہارڈ کا مہینہ ہے پھر ہارڈ سامن آگے سامن لگے گا تو یہ سامن میں نا سامن کی اینڈ پہ نا یہ خجوریں پاک جاتی ہیں مکمل طور پر پاک جاتی ہیں تو ویسے نا ایک مہینے تباز رہے ہیں یہ خجوریں نا یہ پاک جائیں گی تو یہ خجور جو یعنی یہ لال کلرکی خجوریں کچھ کچھ سوڑا تھوڑا رانگ جو ہے نا انہوں نے چینج کیا ہوا ہے تو ادھر محبوبی آپ کو خجوریں دکھاتا ہوں جی تو یہ خجور کھڑی ہے جس کا کلر نا خجوروں کا کلر جو ہے نا وہ یلو ہوتا یہ خجور کھڑی ہیں یہ دیکھیں اور اس خجور کے نیچے نا یہ جو بکرے وغیرہ کھڑے ہیں کربانی کے لئے ہم نے رکھے ہوئے ہیں یہ بکرہ کھڑا سامنے جس کو اس کربانی پہ ہم نے کربان کرنا ہے اور ویسے بھی وہ پیچھے جو بلیک کلر کا جو بکرہ کھڑا ہے نا وہ اگر اس کربانی پہ کام آئے گا تو یہ جو کھڑی ہے سامنے سفایت کلر کی یہ بکری ہے یہ ان کی ممہ ہیں اور وہ ادھر جو دیوار کے ساتھ بیٹھی ہے نا تو وہ بھی اس بکرے کی بین ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں نا جو انچائی کے لیاز سے نا جو درخت ہے نا وہ یہی خجور کا درخت ہوتا ہے یہ تقریباً کوئی سو ڈیر سو میٹر تک بلاند ترخت ہوتا ہے جی تو خجور میں آپ کو دکھا دی ہیں تو ابھی جانا ادھر ایک تار لگائی ہوئی ہے وہ باندھ رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے مشروع کرتے ہیں کہ ہم نے چینل کا نام کیا رکھنا ہے تو ابھی جو تار ہیں وہ باندھ رہی ہیں وہ اس طرح کی تار ہے کہ جب ہم نہ آتے ہیں تو توریہ وغیرہ خوش کرنے کے لیے ہم اچھات کے اوپر جانا پڑتا ہے دوپے توریہ جو ہے نا ڈالنا پڑتا ہے 是啊 اس طرح کا نام پڑتا ہے تو جب نہاتے ہیں تو توریہ خوشک کرنے کے لئے ہمیں اوپر چھت پر چڑھنا پڑتا ہے کیونکہ اوپر ہم نے تار باندھی ہوئی ہے تو ہم نے یہ مشہرہ دیا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ تار جو ہے نیچے باندھتے تاکہ جاں توریہ جو ہے نا چھت کی چڑھنے کی بجائے نا اس تار پر لٹکا دے گا تاکہ نا وہ دھوپر نا خوشک ہو جائے گا تو میں یہ تار باندھ ریتا ہوں پہلے تو اب یہ درخت کے اوپر نہ چڑھنا پڑے گا ایسے کاملیں چلے گا نیچے کھڑے ہو کے یہ تار چھوٹی ہے اس کے ساتھ رسی باندھ بھی پڑے گی تو اس کو باندھ ریتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو باندھتے بھی ہیں اور ایک آپ سے مشہرہ اور بھی کرتے ہیں کہ ادھر ہمارا جامن کا درخت ہے اس کے اوپر نہ جامن لگے کھڑے ہیں ابھی تھوڑے کچھے ہیں لیکن دس پندرہ دن کے بعد وہ پاک جائیں گی تو مشہرہ یہ کہ اس کے اوپر نہ جو شہد ہے بڑے بڑا شہد ہر سال آ کے بیٹھ جاتا ہے پیچھلے سال بھی بیٹھ کیا تھا تو ہامنے پھر جامن وغیرہ جو تھے وہ نہیں کھائے وہ جو پرندے مغیرہ کارٹ کارٹے پھینک دیتے تھے یا آن دی آگئی تو گیر جاتے تھے وہ نقصان ہو جاتا تھا تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس شہد جو بڑا ہے اس کو وہاں سے بھگوا دینا چاہیے کسی آدمی کو کہے کہ یا ویسے بیٹھا رہے یہ بھی کومیٹس میں ضرور بتانا کہ وہ جو بڑے بڑا شہد ہیں وہ جامن سے اٹھا دیں یا بیٹھا رہے کیونکہ وہ نا تین چار سال سے نا جب جامن کے اوپر نا جامن لگتے ہیں نا تو وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ جامن ہے نا کسی انسان کے کام نہیں آتے وہ ایسے ضائع ہو جاتے ہیں جی تو یہ تار میں نے باندھی ہے اوپر ادھر دراست کے ساتھ باندھی ہے اور ادھر بھی باندھی ہے اور میں آپ کو جو شہد بیٹھا ہے نا بڑا اوپر جامن کفوں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ نے مجھے ضرور مشورہ دینا ہے کہ اس کو بھگا دیں یا بیٹھا رہے کیونکہ ہر سال جب جامن لگتے ہیں نا تو وہ شہد آ کے بیٹھ جاتا ہے سردیوں میں نہیں بیٹھتا جب جامن لگتے ہیں تو تب آ کے وہ بیٹھ جاتا ہے تو میں نے یہی مشرہ کیا کہ اس کو کسی آدمی سے کہہ نا پھگوا دینا چاہیے کیونکہ جو جامن ہے نا وہ پکھنے والے ہیں جو بچوں کے کام آئے گئے لوگوں کے کام آئے گئے شہد کی وجہ سے نا وہ جامن جونے وہ توڑے نہیں جا سکتے اوپر میں آپ کو دیکھاتا ہوں جی تو یہ جامن کا درخت کھڑا ہے اوپر جامن لگے کھڑے ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں جو اوپر جامن لگے کھڑے ہیں ابھی جو ہیں وہ گرین کلر کے ہیں بس یہ دس پندہ دنوں کے بعد یہ پاک جائیں گے اور اس کے اوپر ہر سال شہد آ کے بیٹھ جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بڑے والا شہد ہے یہ دیکھیں گے اسی تینی پہ ہر سال آ کے یہ بیٹھ جاتا ہے اور جو جامن لگے کھڑے ہیں یہ ضائع ہو جاتے ہیں اس کو کوئی تھوڑتا نہیں ہے کھانے کے لئے اگر بچے آئیں بھی سہی نا تو جب شہد کو دیکھتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ جو شہد کی مکھیاں یہ ہمیں کاٹ نہ لیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑے والا جو شہد ہے نا اس کے اندر جو زہر وغیرہ جو چیز بھی ہوتی ہے نا تو سوجن بہت ہوتی ہے اور ویسے تقریف بھی بہت ہوتی ہے جی تو ہم ادھر آگئے ہیں اور امہ بھی آگئے ہیں اور مباشر بھی ساتھ بیٹھے ہیں تو آج ہم نے اپنے تمام ویور سے یہی مشکرہ کرنا ہے کہ ہم اپنے چینل کا نام جو چینگ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے امہوں پر پوچھ رہے کہ کیا امہ ایسی کام کر دے بھیئے کہ نہ چینگ کر دے بھیئے کہ پہلے ایسی منٹوں کا بھائی نہ رکھتے ہویا میرے مشکرہ ہیشتانی ہے آج ہی مشکرہ چاہتے ہیں ہاں ایک چیز ہو جائے کہ میںاں مباشر چینل ڈا نہیں رہا ہیئے ایک چیز ہوں جائے کہ میںاں مباشر تجانل راں نا جا رہنا مبشر مناور رکھتے ہیں کیا اینار ٹھیک ہے میں وہ مشروع آج جانا اپنے ویوار سے نار کریں گا کیا مبشر اسے دنیا ٹھیب نہیں ٹھیک ہے کیا نار رکھیں مبشر مناور ہاں جی تو مبشر مناور کیونکہ یہ چینل مبشر کا ہے تو مبشر ہی میں چلانا ہے میں نے ایک باپ ہوں کیونکہ باپ کو اپنے اولاد کی خوشی کے ساتھ خوشی کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہی آپ تمام ویوار سے مشروع کرنا چاہتا ہوں کہ مبشر کے چینل کا نام چینج کرنا مبشر مناور ویوار رکھنے تو وہ اچھا ہوگا کیونکہ اسی کا نام ہے اور اسی کا نام کا چینل پر چلے گا اور اس کی اپنے پہچان بنے گی کیونکہ ابھی تو یہ بچہ ہے جب یہ بڑا ہوگا تو یعنی کہ اس کا اپنا نام ہوگا اور اس کا اپنا ہی یعنی کہ اپنے ہی پہچان ہوگی تو اس کی اگر میں نے یہاں کہ آج آپ نے یہاں مشروع کریں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہے یہ کوئی اور نام ہے ہمارے پیار ویورز کو کوئی اور نام پسند ہو تو وہ بھی ہمیں مشروع دے رہے ہیں تاکہ ہم کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں ویسے تو کیونکہ مبشر کا نام مبشر ہی ہے مبشر مناور تو اس کا میرا یہی خیاب تھا کہ میں نے مبشر کے چینل کا نام جو ہے وینڈو کے بھائی سے ہٹا کرنا مبشر مناور ویراد کے نام پر رکھ دیتا ہوں تو آپ نے مجھے ضرور کومنٹس میں مشروع دینا ہے بتانا ہے کہ کیا میں یہ فیصلہ ٹھیک کر رہا ہوں کیا میں اس کا نام چینل کروں یا یہی نام رہنے کو تو میں پہلے تو آپ پر تمام دیورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے چھوٹا بچہ تھا اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر آپ نے سپورٹ کی کیونکہ بھی بچہ تھا میرے خیاب میں گھلتی گھتا یہ بھی ہو جاتی ہیں لیکن وہ آپ نے بیٹا سمجھ کر رہا دی تو کوشش کر رہا ہے بچہ ہے کوشش کر رہا ہے اچھی ویڈیو بڑھے گا تو آپ نے سپورٹ کی میں آپ پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بہت سپورٹ کی ہے اور ایندہ بھی میں عبید رکھوں گا آپ سے اور آپ سپورٹ کریں گے اور اس طرح مباشر جو ہے وہ اچھی اچھی ویڈیو بڑھے گا تو میں امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بکھولیں اور ساتھی اگر میں لائک پون کا بٹن کو پرس کریں تاکہ ہماری سکر نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہن سکیں تو اسی کے ساتھ مجھے کے لئے ویڈیو تک جان سکتیتی ہے دعا میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ